ہلو دوستو ویلکم ٹو مائے چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو کلوز ایکسیس ڈائریک ڈیمہٹ آکاؤنٹ تو یہاں پہ آپ کو میں بتانے والا ہوں کیسے کلوز کرنا ہے تو ویڈیو اینٹر دیکھنا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی ہیلپ فل ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو پہلا اپشن جی میل کے درو بتاؤں گا تو آپ کو بھی جی میل اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سب کچھ سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا تو آپ کو سیم پروسیس فالو کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو نیم کا کولم لکھنا ہے اور اس میں آپ کا اپنا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے پھر یہاں پہ آپ کو سپیس دے کے نمبر کا کولم لکھنا ہے اور اس میں آپ کو اپنا ریجسٹر موبائل نمبر لکھ دینا ہے پھر یہاں پہ سپیس دے کے ریکویسٹ کا کولم لکھنا ہے ریکویسٹ کے کولم میں بتانا چاہتا ہوں دوستو جو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں وہی آپ کو بھی سیم ٹو سیم میرا کوپی کر کے لکھ لینا ہے یہاں ہم لکھیں گے پلیز کلوز مائے ایکسیس ڈائریک ڈیمارٹ اکاؤنٹ ایس سون ایس پوسیبل اتنا یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے پھر سپیس دے کے یہاں پہ کنٹیننگ کرتے ہوئے لکھنا ہے تھانکس این وارم ریکارڈز اتنا آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے پھر آپ کو اوپر سبجک کا کولم لکھے گا تو وہاں پہ ہم اسی سے ریلیٹیڈ لکھیں گے ایکسیس ڈائریک ڈیمارٹ اکاؤنٹ کلوزر ریکویسٹ اتنا یہاں پہ لکھنے کے بعد سب سے لاشٹ میں ایکسیس ڈائریک ڈیمارٹ اکاؤنٹ کی جی میل آئی ڈی ڈال دینا ہے وہ آپ کو افیشل لیب سائٹ سے مل جائے گی اور ایپ سے بھی مل جائے گی تو وہاں سے ای میل آئی ڈی کاپی کر کے یہاں پہ آپ کو پیش کر دینا ہے پھر آپ کو اپنا ای میل اچھے طریقے سے چیک کر لینا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ لکھا ہے وہ پروپر اور کریکٹ ہونا چاہیے اور اس میں کوئی بھی سپیلنگ مسٹیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے ای میل میں مسٹیک ہو جائے گی تو آپ کی ریکویسٹ نہیں ایکسیپ ہوگی اور ریکویسٹ ایکسیپ نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہو پائے گا اس لئے دھیان سے اپنا ای میل چیک کرنے کے بعد ہی آپ کو سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے کچھ دیر کے بعد آپ کو رپلائے آ جائے گا کہ آپ کی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو چکی ہے اور 48 آرز میں یہاں پہ آپ کا ایکسیز ڈائریک ڈیمارٹ اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا تو دوستو یہ ہے پہلا اپشن جہاں پہ آپ ای میل کے تروں اپنا ایکسیز ڈائریک ڈیمارٹ اکاؤنٹ کلوز کروا سکتے ہیں اگر یہ اپشن ورگ نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ آپ سیکنڈ اپشن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایکسیز ڈائریک ڈیمارٹ اکاؤنٹ کے کسٹمر کیر سے بات کرنا ہے اور وہاں پہ آپ بات کر کے پروسیجر پوچھ سکتے ہیں ایکسیز ڈائریک ڈیمارٹ اکاؤنٹ کلوز کرنے کا اور وہاں سے بھی آپ اپنی اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ کو ٹال دونوں الگ الگ آپشن میں نے بتایا ہے یہ دونوں میں سے کوئی بھی اپشن ٹراے کر سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ کلوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور ہیلپ فل لگی تو لائک کر دینا کمنٹ کرنا اور دوستو چینل کو میرے سبسکرائب کر دینا اوکے بائی